سنو زندگی بکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوقار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالج کے ساتھ ایڈمیشن اوپن آئیں پاکستان کو آگے پڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالج گلز کیمپسز پیریس روڈ حاجیپورہ روڈ سیدھپور روڈ کھیجیاں بوائس کیمپس سرکولر روڈ سلام علیکم آئیکم آئیکا ون آج بچوں ہم ایک نامکس کا ففٹینھ لیکچر کر رہے ہیں جس میں ہم سیکنڈ چیپٹر کا جو فرسٹ لاغ آگا ہے یوٹیلٹی اینڈ ایسپیکٹس آف یوٹیلٹی افادہ اور اس کے پہلو جو ہے یہ اس میں فرسٹ لاغ آگا ہے جس میں پہلے ہم یوٹیلٹی کو ڈیفائن کریں گے پھر اس کے جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں ان کو ہم ڈیفائن کریں گے what is utility utility is the power or ability power or ability of a good or service to satisfy any human want کسی شہر میں انسانی ہواہش کو پورا کرنے کی حبی یا قوت کو افادہ کہتے ہیں the power اور ability of a good or service to satisfy him or want is called utility utility کسی شہر کی وہ ہو بھی یا کسی شہر میں انسان کی ہواہش یا ضرورت کو پورا کرنے کی جو ہو بھی یا قوت اس کو افادہ کہتے ہیں for example for example water has the power to satisfy thirst پانی میں پیاس بجانے کی ہو بھی ہے تو ایک چیزہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ utility is not a thing یہ کوئی ایک شہر نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے یہ power یا ability یہ قوت یہ قوت ہے یا یہ ہو بھی ہے کسی شہر جو کسی انسانی ضرورت کو پورا کرے جیسے پانی میں پیاس بجانے کی روٹی میں بوک مٹانے کی بلب میں روشنی دینے کی بلب روشنی دیتا ہے اس میں utility ہے پین کے ساتھ ہم لکھتے ہیں پین لکھنے کے کام آتا ہے تو وہ بھی ہماری ضرورت پوری کہا رہا تو اس میں بھی utility ہے اس طرح بہت سی اشیاں ہیں جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہیں تو جو شہر ہماری ضرورت کو انسانوں کی ضرورت پورا کرے گی اس میں utility ہوگی اس میں افادہ ہوگا اب اس کے جو different aspects ہیں اس میں number one initial utility ابتدائی افادہ initial utility ابتدائی افادہ کسی شہر کسی شاہ کی پہلی یہ کھائی first unit consume کرنے سے یا use کرنے سے جو utility یا سلو اس کو کہتے ہیں initial utility ابتدائی 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 افادہ کسی 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 شاہر پہلی افادہ افادہ کلاتا ہے مثلا اگر ایک شخص پانی پیتا ہے پانی پیتا ہے اس کو پہلے گلاس پانی یا سلو ہوگی اس کو کہیں initial utility next second one is total utility utility of all consumed units تمام کائیوں سے حاصل ایوالی حاصل ایوالی فادہ جو اس کو کہتے ہیں کل فادہ utility which is attained from the use of specific number of units of a commodity is called total utility total utility is equal to the sum of separate utility which is attained from every unit کسی شاہر یہ کہیں کہ محسوس تداد کے استعمال سے مجموعی طور پر جو فادہ حاصل ہوتا ہے اس کو کل فادہ کہتے ہیں جس کو ہم ہر اکائی کے افادہ کو جمع کرنے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں کل افادہ دراصل ہر اکائی سے علید علید حاصل ہونے والے افادہ کے مجموعہ کے برابر ہے مثلا for example if a man eats two mangoes ایک دونوں کو mad کریں گے تو total utility آج گی 10 marginal utility next is marginal utility مہت سم افادہ مہت سم افادہ کسی شائع کی ایک زائد اکائی استعمال کرنے سے جو کل افادہ میں تبدیل لیا گی اس کو کہتے ہیں مہت افادہ utility of the last unit of a commodity consumed or utility of an additional unit is called margin utility separate utility of every unit is also called margin utility تو ہر unit کی علید علید جو utility ہے ہر اکائی کا علید علید جو افادہ ہے اس کو کہتے ہیں مہت افادہ کسی شائع کی آریے کائی سرف کرنے سے اصل ہونے والا افادہ یا ایک زائد کائی سرف کرنے سے جو کل افادہ میں تبدیل ہو اسے مہت افادہ کہتے ہیں اور اس کا جو فارمولا ہے پی یو وید رسپیک ٹو کی تو مارجنل utility کیا ہے ایک extra unit consume کرنے سے جو total utility میں change آئے گی اس کو کہیں گے مہت تیم افادہ next is positive utility مسبت افادہ as long total utility کی افادہ is not zero جب تک کل افادہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور مہت افادہ صفر نہ ہو جائے then utility is positive تو افادہ جو ہے وہ مصبت ہوتا ہے جب تک کل افادہ میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور مہت افادہ صفر نہ ہو تو افادہ جو ہے وہ مصبت ہوتا ہے zero utility Hugh When کنزیم جب جب کسی شیعہ کو صرف کرنے کی ہواہش مکمل طور پر پوری ہو جائے مطلب مزید ایکسٹرا یونٹ جو ہے وہ استعمال کرنے کی ہواہش نہ ہو اور شائع کی مزید اکائی صرف کرنے کی ہواہش باقی نہ رہے تو فادہ صفر ہو جاتا ہے یعنی یہ وہ پوائنٹہ جس کے اوپر ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے ہواہش جو ہے وہ مکمل ہو جائے مزید اکائی استعمال کرنے کی ہواہش نہ رہے نیگٹیو یوٹیلٹی اگر ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی شائع کا استعمال جاری رکھا جائے تو محتم فادہ جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے اگر ضرورت پوری ہونے کے باوجود بھی شائع کا استعمال جاری رکھا جائے تو فادہ جو ہے وہ منفی ہو جاتا ہے جب کسی شائع کا افادہ صفر ہو جائے اور اس کے بعد بھی اس شائع کی مزید اقائی صرف کی جائے تو افادہ منفی ہو جاتا ہے منفی افادہ کی صورت میں کل افادہ کام ہو جاتا ہے اب ہم ان ایسپیکٹس کو ٹیبل اور ڈائیگرام کی مدد سے ایکسپلین کرتے ہیں پیبل میں جو فرسٹ کال ہم ہے units of the commodity شیئر یہ کائی ہیں total utility جس کو تی یو سے ڈی نوٹ کریں گے کل افادہ marginal utility جس کو م یو سے ڈی نوٹ کرتے ہیں محتتیمہ فادہ pu total utility mu margin utility کل افادہ اور محتتیمہ فادہ تو اس نے جو units نہیں ہیں وہ نہیں ہیں 1 to 6 1,2,3,4,5 and 6 اب اس میں اگر ہم mu کا column پہلے mu کی values پہلے لکھنے تو mu کی values کی مدد سے ہم tu کی values find کر سکتے ہیں اور tu کے اگر پہلے لکھیں گے tu سے mu find کیا جا سکتا ہے اور mu سے tu find کیا جا سکتا ہے تو دونوں صورتوں میں ہم دونوں conditions کو دونوں possibilities کو ہم use کر سکتے ہیں میں آپ کو mu کے column سے tu کا column بنانا سکھاتا ہوں mu کا column آپ کے لئے یاد کرنا ذرا easy ہوتا ہے تو اس میں جو یہ table use کر رہا ہے book والا 6 سے یہ start کر رہا ہے اور اس کے بعد 6 سے start کر رہا ہے اور 2 جو ہے وہ minus کرتا جا رہا ہے تو 6 کے بعد آجے گا 4 then 4 کے بعد آجے گا 2 2 اور کم کریں گے تو یہ آگیا 0 یہ آجے گا minus 2 then یہ آگیا minus 4 تو اب mu کے column سے ہم tu کا column کیسے find کریں گے تو یہ جو mu کی first value ہے یہ as it is 6 as it is اس میں next value add کریں 6 plus 4 تو یہ آجے گا 10 پھر اس میں next value add کریں 10 plus 2 یہ آجے گا 12 اس میں next mu کو add کریں تو یہ آجے گا 12 پھر اس میں next mu کو add کریں تو 12 minus 2 یہ آجے گا 10 10 میں سے 4 minus کریں گے تو یہ آجے گا 6 تو اس طرح ہم mu کے column سے tu کا column n کے column سے t کا column بنا سکتے ہیں marginal t total تو mu کے column میں 6 پہلی first values نے لیکھی 6 پھر 2 کام کرتا گیا 2 minus کرتے گے تو یہ ہمارے پاس mu کی values آئیں پھر ہم نے mu کے column سے tu کا column کیسے find کیا first value as it is اس میں next mu کو add کریں گے 6 plus 4 10 then next mu کو add کریں گے 10 plus 2 12 12 plus 0 12 12 minus 2 then 10 minus 4 6 تو اگر ہم tu کے column سے mu کو column find کرنا ہو تو بھی ہم ہر value میں سے پیچھے والی value کو minus کرتے ہیں first value as it is 6 as it is 10 میں سے 6 کو minus کریں گے تو 4 12 میں سے 10 کو minus کریں گے تو 2 12 میں سے 12 کو minus کریں گے تو 0 10 میں سے 12 کو minus کریں گے تو minus 2 6 میں سے 10 کو minus کریں گے تو minus 4 آجے گا تو tu کے column سے mu کو column find کرنا ہو تو پیچھلی value کو minus کرتے ہیں اور mu کے column سے tu کا column find کرنا ہو تو پھر ہم next value کو plus کرتے ہیں تو اس میں minus کا عمل ہوگا تو یہ column آئے گا اور اس میں plus کا عمل کیا جائے گا تو یہ column آجے گا تو آپ دونوں میں سے کوئی بھی option جو ہے وہ use کر سکتے ہیں mu سے tu یا tu سے mu اب اس میں دیکھیں آپ اس میں جو یہ 6 ہے یہ ہے initial utility کیونکہ یہ first unit کی utility ہے first unit کی utility ہے 6 یہ initial utility اور پھر یہ جو 6 2 6 4 اور 2 ہے 6 4 اور 2 یہ ہے positive utility اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 3 units میں جو total utility ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے 6 کے بعد آیا 10 10 کے بعد 12 یہ اضافہ ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے پھر یہ جو ہے یہ ہے zero utility یہ وہ کمائیڈ ہے جدر ضرورت جو ہے پوری ہو جاتی ہے مزید units استعمال کرنے کی ہواہش نہیں رہتی اب اس میں ایک چیز نوٹ کرنے ہیں جدر mu zero ادھر جو جو total utility ہوتی ہے maximum maximum when m u is equal to zero p u is maximum جب رکھا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو fifth اور six unit ہے fifth اور six units ان کی جو utilities ہیں نا یہ ہے نیگٹیو جب margin utility نیگٹیو ہے تو total utility میں کمی آ رہی ہے جب margin utility positive ہے تو total utility جو ہے نا وہ ہے increasing اس میں اضافہ رہے ہے اور جب margin utility negative ہے تو total utility میں کمی واقع ہو رہی ہے تو یہ margin utility و total utility کا relation ہے جو آپ کی بک والے نے بھی لکھا ہوا ہے as long as margin utility is positive total utility increases جب تک محتوطی مفادہ مصبت ہوتا ہے کل افادہ بڑھتا ہے جیسے کہ یہ پہلے تین units ہیں پہلے تین کائیوں سے ظاہر ہے جب محتوطی مفادہ صفہ ہوتا ہے تو کل افادہ اپنے روج پر ہوتا ہے جیسے کہ یہ fourth unit ہے جیسے جب محتوطی مفادہ منفی ہو تو کل افادہ کام ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ fifth اور six unit میں آپ کے سامنے کمی شروع ہوگی اب اس table کی مدد سے ہم نے tu اور mu curves جو ہیں وہ draw کرنے ہے اسی table کو use کر کے ہم tu اور mu curve جو ہیں وہ draw کریں گے اس میں ہم x axis کے اوپر units لیں گے y axis کے اوپر utility لیں گے x axis کے اوپر شاق ی اوپر label کرنا جو units میں difference لیں پہلے تو ہم اس کو label کرتے ہے axis draw کرتے ہے کیونکہ اس میں margin utility negative بھی ہے تو اس لئے negative y axis بھی draw کریں گے x axis region y axis ادھر آئے گا units of commodity شاق یہ کائیا ادھر آدھے utility y axis پہ لیں گے utility آف آدھ آب جو ہم نے units لینے ہے وہ to units 1 to 6 ہیں ادھر تو ہم ایک difference سے 6 units لیں 1 2 3 4 5 6 کوشش کریں ان میں جو difference ہے وہ same ہو 1 2 3 4 5 6 6 8 10 and 12 اسی طرح origin سے نیچے minus 2 and minus 4 پہلے ہم tu curve draw کریں گے تو اس میں جو table میں first combination ہے tu 1 and 6 6 یعنی first unit کے سامنے جو total utility ہے وہ 6 ہے تو 1 اور 6 first combination ہے تو اس کے الکی مدد سے آپ نے 1 کے اوپر اور 6 کے سامنے point لگا دینا 1 کے اوپر 6 کے سامنے یہ first point آ دے گا ہمارے پاس جس کو book والا a سے denote ہم بھی a سے denote کر لیتے second combination 2 کے سامنے جو total utility ہے 10 second combination is 2 10 2 کے اوپر 2 کے اوپر اور 10 کے سامنے یہ اپنے second point لے لینا یہ point بھی آگ ہے ہمارے پاس next next combination is 3 and 12 3 کے اوپر اور 12 کے سامنے ہم نے point لے لینا یہ point سی آگیا next is 4 and 12 4 کے اوپر 12 کے سامنے یہ point ہمارے پاس دیا آگیا fourth point آگیا fifth combination is 5 and 10 units 5 میں unit کے سامنے جو total utility ہے وہ 10 دینا ہے 5 5 کے اوپر اور 10 کے سامنے یہ point ہی next and last 6 and 6 so 6 unit کے سامنے جو total utility ہے وہ 6 ہے 6 کے اوپر اور 6 کے سامنے یہ point آئے گا اب یہ جو a b c b e f ہے ان points کو ہم اپس میں join کریں گے ان points کو اپس میں join کریں گے آپ scale use کر سکتے ہیں آپ scale use کریں لیکن آپ scale use کریں ان کو اپس میں join کریں گے تو یہ tu total utility کی کروا جو پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں upward اوپر کی طرف movement ہے پزیٹیو سلوپ ہے پھر یہ constant ہوئی ادھر سلوپ اس کی zero ہے اس میں کوئی change نہیں آرہی پھر اپنے highest maximum level کے اوپر آنا شروع ہوگی پہلے اضاف ہو رہا ہے پھر constant ہے پھر اس میں decrease کم آنا شروع ہوگی next اب ہم margin utility کر کریں جیسے ہم نے units اور total utility کے combination کو use کیا اب ہم units اور margin utility کے combination کو first اور third column کو use کریں گے تو اس میں جو first combination ہے first unit کی margin utility ہے وہ 6 ہے تو یہ point ہے اس start ہو گئی دونوں کا first point سو starting point same ہے second unit کی margin utility ہے 4 تو 2 کے اوپر اور 4 کے سامنے ہے 2 point آگیا اس کو g سے denote کیا گیا ہے next third unit کی margin utility ہے 2 تو 3 کے اوپر اور 2 کے سامنے یہ point h آگیا fourth unit کی margin utility ہے 0 تو یہ 4 پہ ادھر آئے گا یہ 0 یہ point آگیا i then fifth unit کی margin utility ہے minus 2 تو اب ہم minus نیچے origin سے نیچے x axis سے نیچے آئیں گے تو 5 کے نیچے آئیں گے یہ ہمارے پاس next point آگیا j sixth unit کی margin utility ہے minus 4 6 کے نیچے اور minus 4 کے سامنے ہمارے پاس next point آگیا اب ان points کو ہم اپس میں جائیں کریں گے تو یہ ہمارے پاس mu marginal utility curve آگی جو کہ downward sloping ہے جس کی slope نیچے کی طرف move کر رہی ہے اس کا مطلب ہے شایق کا استعمال بڑھتا جائے گا margin utility میں کمی وقت شروع ہو جائے جیسے first unit کی margin utility 6 second unit کی 4 third unit 2 fourth unit 0 fifth unit 2 sixth unit 4 جو جو استعمال بڑھتا جائے رہا ہے margin utility میں کمی آتی جا رہی ہے اور یہ ہمارا جو next question ہو گا law of dimension margin utility اس میں بھی یہ table اور یہ diagram use ہوگی تو یہ تھا ہمارا آج question جس میں ہم نے utility کو define کیا اور اس کے ہم نے different aspects کو define کرنے کے بعد table و diagram کی مدد سے explain کیا تو انشاءاللہ next question next lecture میں ہم next question جو ہے اس chapter کا law of dimension margin utility جو کے paper کی point of view سے بھی important question ہے تو انشاءاللہ next lecture میں law of dimension margin utility قانون تقلیل افادہ محتتم کو ڈسکس کریں گے تو آج کے لئے اتنے قافی باقی انشاءاللہ کل اوکے جی اللہ حافظ